سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیرے دیوانو خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں رفیق جنت حضرت عبدالواحد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین رات تک یہ سوال کیا کہ یا اللہ مجھے اُس شخص کو دکھا دے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا ارشاد ہوا اے عبدالواحد جنت میں تیرا رفیق میمونہ سودا ہے میں نے عرض کیا یا اللہ وہ کہاں ہیں ارشاد ہوا کہ وہ کوفے میں فلا قبیلے میں سے ہیں میں قبیلے کے اُس پتے پر گیا اور لوگوں سے اس نام کی عورت کا پتہ پوچھنے لگا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک دیوانی عورت ہے بکریاں چرایا کرتی ہے میں نے کہا میں اُسے دیکھنا چاہتا ہوں کہا کہ فلا جنگل میں چلے جاؤ وہ وہاں پر تمہیں مل جائے گی میں اُس مقام پر گیا دیکھا تو وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں اور اُن کے سامنے ایک اصا یعنی لاتھی ہے اور اُن کا وہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور اُن کے کپڑے پر لکھا ہوا ہے یہ نہ بیچی جا سکتی ہیں اور نہ خریدی اور ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے ایک ہی جگہ ایک ساتھ چر رہے ہیں نہ تو بھیڑیے بکریوں کو کھاتے ہیں اور نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں جب اُس نے مجھے دیکھا تو نماز کو مختصر کیا اور سلام فیر کر کہا اے ابن زید اس وقت جاؤ یہ وقت وعدے کا نہیں ہے کل آنا میں نے پوچھا کہ تجھے کس نے بتایا کہ میں ابن زید ہوں کہا کیا یہ خبر نہیں کہ حدیث میں آیا ہے ارواح لشکر کی طرح ایک جگہ ہیں جن ارواح میں وہاں تعرف ہو گیا وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہے ان کا یہاں بھی اختلاف ہے میں نے پھر پوچھا کہ بھیڑیوں اور بکریوں میں آپس میں صلاح کب سے ہو گئی بولی جب سے میں نے اپنے خدا سے صلاح کر لی ہے سبق نیک پاکباز اور عابدہ عورت گویا جنت کی ہور ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتی ہیں اور یہ نیک پاکباز اور عابدہ مرد کی جنت میں رفیق حیات بنیں گی اور ان پاکباز ارواح کا روزِ ازل ہی سے ایک دوسرے سے تارف ہو چکا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک عورت کی نیکی کی وجہ سے بھیڑیے اور بکریوں کی ازلی دشمنی بھی دور ہو جاتی ہے اور ان کی آپس میں مسالحت ہو جاتی ہے اور آج کل کی بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس گھر میں گئیں رشتے داروں میں بھی دشمنی پیدا کر دیتی ہیں بھائی کو بھائی سے بیٹے کو ماں سے لڑا دیتی ہیں جن کا آزلی رشتہ محبت ہوتا ہے اسے بھی توڑ ڈالتی ہیں گویا ایسی عورت جنت کی ہور نہیں بلکہ دوزخ کی ڈائین ہوتی ہیں حکایت نمبر ترسٹھ ایک شہزادی حضرت خواص فرماتے ہیں میرے دل میں روم کے شہروں میں جانے اور وہاں کی سیر کرنے کا خیال پیدا ہوا اور میں روم کی طرف چل پڑا جب میں روم پہنچا وہاں کے آدمیوں کو ایک جگہ جمع پایا اور یہ دیکھا کہ وہ کسی گہری فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایک عجیب الجھن میں گرفتار ہیں یہ دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم کس فکر میں مبتلا ہو انہوں نے بتایا ہمارے بادشاہ کی بیٹی مجنون ہو گئی ہے میں نے کہا اس کے علاج کے لیے میں تیار ہوں مجھے اس کے پاس لے چلو اگر بادشاہ منظور کر لے تو اس کا علاج میں کر لوں گا لوگوں نے پوچھا کیا آپ طبیب ہیں میں نے کہا میں طبیب تو نہیں ہاں اس کا غلام ضرور ہوں یہ سن کر انہوں نے مجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا بادشاہ مجھے اپنی بیٹی کے پاس لے گیا شہزادی نے مجھے دیکھتے ہی کہا اے خواس مجھے اسی طبیب نے جنون میں مبتلا کیا ہے جس کا تو غلام ہے مجھے اس کی اس بات سے سخت تاجب ہوا اور حیرت سے میں اسے تکنے لگا اس پر شہزادی نے تسلی آمیز لہجی میں کہا خواس تو میری اس بات سے تاجب نہ کر سن میرے اس مرض کی ابتداء یوں ہوئی کہ میں ایک رات اپنے عیش و عشرت میں مصروف تھی کہ دفعتن جذبِ الہی نے میرے دل میں ایک انوکھی کشش پیدا کی اور مجھے اپنے قرب خاص کی طرف کھینچ لیا ذکرِ الہی میری زبان پر جاری ہو گیا اور میں نے دنیا کی طرف سے کروٹ لے لی میں نے ایک کہنے والے کو سنا وہ انتہائی سریلِ لہجے میں یہ کہہ رہا تھا کہہ خدا ایک ہے اور اس کا پیغمبر احمد ہے اس پر میں نے شہزادی سے کہا کیا تُو چاہتی ہے کہ تُو ہمارے اسلامی شہروں میں سکونت اختیار کر لے بولی خواست میں وہاں جا کر کیا کروں گی میں نے کہا شہزادی وہاں بیت المقدس مکہ اور مدینہ ہے کہا اچھا ذرا اپنا سر اٹھا کر اوپر کو دیکھو میں نے جو اوپر مو اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس ہوا میں میرے سر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں پھر کہا اے خواست جو شخص اس جنگل میں جسم کے ساتھ چلتا ہے وہ پتھروں اور درختوں کے اوپر کچھ نہیں دیکھتا اور جو اس راہ کو دل سے تیہ کرتا ہے تو کعبہ معظمہ خود اس کے تواف کرنے اور ارد گرد گھومنے کو آ جاتا ہے اس کے بعد ایک نہائیتی جوش مسررت کے لہجے میں اس نے کہا اے خواست اب دوست سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو تمہاری مود بلادِ کفر میں کیسے ہوگی کہا کوئی مزائقہ نہیں ہر چند کی پوست ہڈیوں کی نسبت بلادِ روم کی طرف ہوگی مگر روح کی نسبت خاص جنابِ الٰہی کی جانب ہوگی اور اس کا قرب مولا ہی کی طرف ہوگا یہ کہہ کر وہ مسکرائی اور دنیا سے رخصت ہوئی اسی وقت ایک غیبی آواز میں نے سنی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے نفسِ مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تُس سے خوش اور وہ تُجھ سے خوش ہو سبق اللہ والوں کو اہلِ دنیا مجنون ہی کہتی آئی ہے ان سب اللہ والوں کے آقا و مولا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافروں نے مجنون یعنی دیوانہ کہا ماذ اللہ اور خدا نے اس کے جواب میں فرمایا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ مفہوم مجھے یا رسول اللہ تیرے نور کی قسم اور قلم اور اس کے ساتھ جو لکھتے ہیں اس کی قسم تو رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے پھر اس کے بعد فرمایا فَسَتُ بُصِرُوا وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُودِ مفہوم انقریب تم خود اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون کون تھا ایسے لوگوں کے قریب دنیا اپنانا فرزانگی ہے اور دنیا کے خالق کو اپنا لینا دیوانگی ہے یہ بھی پتا چلا کہ خدا تعالیٰ نے نیک عورتوں کو بھی بڑے بلند درجے عطا فرمائے ہیں اور ایسی عورتیں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ کا نغمہ سن کر مسرور ہو جاتی ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک اللہ کی پیاری بندی کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے تو قابع شریف خود اس کے تواف کرنے کو آتا ہے تو جو اللہ کے پیاروں میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارہ ہو جس سے بڑھ کر اللہ کو اور کوئی پیارہ ہی نہ ہو تو وہ وجودِ باوجود اس قابعے کا بھی قابع کیوں نہ ہو اس لئے آلہ حضرت نے لکھا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابعہ تو دیکھ چکے قابعے کا قابعہ دیکھو یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو اپنے وصال کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت اس شان سے ہوتے ہیں نشانِ مردِ مومن بات گوئیم نشانِ مردِ مومن بات گوئیم چو مرغ آیت تبسم بر لبے اوست آج کے درس میں بس اتنا ہی اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ